السلام علیکم my youtube family تو کیا حال چالیں امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جی اپنا رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور رییکشن ظاہر سی بات ہے وائٹی پہ the one and only نینو صاحبہ جس کے اوپر میں رییکشن دینے والی ہوں کیونکہ ان کا آج ایک رییکشن آیا تھا ویڈیو میں تو صبح میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو کافی لیٹ ہو گیا گھر کے کاموں کی وجہ سے میرا رییکشن تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں یہاں پر جو ہے صبح صبح ایک لائف چل رہی تھی وہاں پر میں نے وہ لائف سٹارٹنگ سے بھی نہیں سنی تھی اس کے پر بھی تھوڑا سا بات کریں گے تاہرہ سسٹر کی وہاں پر ایک آئی تھی کوئی میشو کی شاید کوئی لائف چل رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے بات کیے کسی کیس کو لے کر ہم اس کے پر بھی بات کریں گے اچھا جی یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی یہاں پر نینو صاحبہ نے ایک رییکشن بنایا ہے اور اس میں وہ کافی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں اور مطلب میں ایک بولتی ہوں کہ ایک ندھر انسان جو ہوتا ہے نا ایک وہ بولتا ہے نا کہ گلتی کر کے اس کے اوپر کھڑے رہنے والا انسان تو وہ میں اس کو یہی بولوں گی آج وہ اپنے رییکشن میں بڑا ہی کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے اب کوئی ناگن بھی بولتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے مجھے فیل ہوتا ہے اور پھر میرے دل سے آہیں اور بدوائیں نکلتی ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا ایک بات انہوں نے اور بھی بولی کہ میرے بچے کو لے کے جو ہے مطلب بولا جا رہا ہے یا بچے کو لے کے بدوا دی جا رہی ہے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے ستارہ سپورٹرز میں اتنا بے غیرت انسان کوئی بھی نہیں ہے جو تمہارے پیٹ میں بچہ جو ابھی تک اس دنیا میں آیا نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے مجھے نہیں پتا فیک ہے ریال ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ پرینگننسی کو لے کے وہ صرف رب اور تم ہی جانتے ہو کہ تمہارا یہ بیبی سچا ہے یا جھوٹا ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی بے غیرت سپورٹر ہوگا جو تمہارے بیبی کے لئے بات کرے گا میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے اس طریقے سے بات کی ہوگی کہ اس کو کچھ ہو جائے سوری میں یہ چیز ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوں حالانکہ میں کسی کی لائیوے پروپر نہیں سن پا رہی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں گھر کے کاموں میں بیزی ہوتی ہوں تو یہ جو اس کو انفرمیشن جس نے بھی دی ہے یہ غلط دی ہے یا تو یہ کھل کر آ کر بات کرے یا اس بندے کا نام دے کہ فلا بندے نے میرے اوپر اور میرے بچے کے اوپر بات کری تمہارے بچے کو لے کر کسی نے بھی ٹرول نہیں کیا ہے تو یہ غلط فضول کی باتیں مت کرو اچھا جی یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی اچھا میں نینو تم سے مخاطب ہوں بات کرنے کے لئے تم یہاں پہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی ناغن بھی بول دیتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے اور مجھے فیل ہوتا ہے اور میرے دن سے آہر بدوائیں نکلتی کس لئے بدوائیں نکلتی ہے آہے کس لئے نکلتی ہے وہ دن بھول چکی ہو وہ دن بھول چکی ہو جب تم ستارہ کے لئے تمہارے ہسبرن اور تم نے اتنی گندی گندی ویڈیوز بنائی تھی اور پھر تم لوگوں نے آ کے اس چیز کو سیکنڈ کر رہا تھا جو تمہاری خالہ نے سعودیہ میں مطلب بیٹ کے تمہارے ساتھ جو پلاننگ پلوٹنگ کی تھی وہ ساری چیزوں میں تم برابر کی شریک تھی تو یہ چیزیں ہم لوگ بھول نہیں سکتے وہ الگ بات ہے کہ تم کچھ ٹائم کے لئے خاموش ہو جاتی لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا کانٹ کرتے ہو جو پھر کانٹروورسی میں تم آ ہی جاتی ہو جس طرح کہ تم نانی سے ملنے گئی تھی تم یہ چھپکے بھی مل سکتی تھی تم نے جان بوچ کے جو ہے نانی کو بھی ٹرول کروایا نانی کو بھی لوگوں کے موں میں دیا کافی سارے لوگ نراز بھی ہوئے اس بات سے اور بہت سارے لوگوں ظاہر سے بات ہے سب کے اپنے پوائنٹس ہوتے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم ہی نے جو ہے ستارہ کو گمدہ کر رہا ہے اور وہ چیزیں تمہاری وائس میسجز تمہارے بہت ساری ایسی وائسز جو ہیں وہ پلے ہوئی ہیں وائٹی کے اوپر تمہاری کوئی بھی چیز ایسی یہاں پر چھپی نہیں ہے تو تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ سپورٹر مطلب چلو سپورٹر جو ریاکشن والے ان کو تو سائٹ پہ رکھو ان کے لئے تو تمہارے دل میں تو کوئی رسپیکٹ ہے ہی نہیں مطلب تم کہہ رہے ہیں ان کے لئے بدوائیں نگلتی تم ان ویورز کا کیا کروگی جو تمہیں آکے ویو دیتے ہیں تم ان ویورز کو بیٹھ کے بدوائیں دے رہی تم ان کو روک نہیں سکتی تم ایک مطلب پبلک فیگر ہو تم یہاں پہ بیٹھ کے ولوگنگ کرتی ہو تم نے چینل کھول کے رکھا ہے تو تمہیں ٹرولنگ بھی برداشت کرنی ہوگی جب تم نے اپنی سگی خالہ مطلب ستارہ یاسین کو نہیں چھوڑا تو پھر تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ تمہاری تمہیں جو ہے پبلک ٹرول نہیں کرے گی جب جب ان کو غصہ آئے گا اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ تمہیں ٹرول کرے بھائی ان کا رائٹ بنتا ہے اگر وہ تم سے بول رہے ہیں کہ بھائی تم اگر ملو تو چھپ کے ملو تو تمہیں کیا ضرورت تھی چاچو کے کیمرے میں آنے کی تمہیں نہیں تھی ضرورت تمہیں کیا ضرورت تھی کمبل کے اندر گھسنے کی کیا ضرورت تھی تمہارا بیگ وہاں پہ پڑھا تمہاری امہ لے کے بیٹھئے تمہارا بیگ اس کے پیچھے پڑھا ہوا ہے تو یہ چیز ہے تو پھر گلت ہے نا آپ خودی نانی کو ٹرول آپ نے کروایا میرے حساب سے جو ستارہ کی امی جو ٹرول ہوئی ہے یا ستارہ کی امی سے جو لوگ نراز ہیں چلو ٹرولنگ کا ورڈ میں یوز نہیں کروں گی نراز ہے جو بہت سارے لوگ ظاہر سی بات ہے یار ان کی بھی فیلنگز ان کو میں غلط نہیں بول رہی ان کی اپنی ہر ایک پوائنٹ اپنی جگہ ہے یار ان کی اپنے پوائنٹ سے سب رائٹ کوئی یہاں پہ رونگ نہیں ہے تو تم کیسے ان کو کہہ سکتی ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا تم ہوتی کون ہو کسی کو یہ بولنے والی کہ بھائی یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا اور تم کہہ رہی ہو کہ بھائی میں تو کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہی میں تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ رہی میں تو کسی کو وہ بھی نہیں کہہ رہی تو پھر تم نے نانی کے پیروں میں گڑ کے مافی کیوں مانگی تو جب تم نے مافی چھپ کے مانگی تو یہ مافی تم پبلیکلی آ کر نہیں مانگ سکتی ہو ستارہ سے نہیں مانگ سکتی ہو ستارہ کے جو ویورز جتنا گسے میں جو تمہیں بار بار آ کے ٹرول کرتے ہیں یا تمہارے پر ویڈیوز بناتے ہیں یا ہم لوگ آ کر بات کرتے ہیں تو تمہیں ان لوگوں سے ان کے لیے ستارہ یاسین سے معافی نہیں مانگ سکتی کہ تم نے اپنی خالہ کے ساتھ مل کے کون سے کون سے کانٹ کرے وہ تم نے نہیں کرنا کیونکہ تمہاری ایگو آج بھی مجھے تمہارے فیس پہ نظر آ رہی تھی صاف صاف بولوں گی بہت ہی زیادہ ایک ایٹیٹیوٹ اور بہت ہی ایک بولتے ہیں نا بندہ ایک مغروو ٹائپ بندہ نہیں ہوتا جیسے کہ مطلب بھاڑ میں جائے دنیا میں نے جو کرنا ہے کرنا ہے مطلب گلتی کے اوپر بھی سینہ زوری اتنی بڑی گلتی کرنے کے بعد بھی وائٹی کے اوپر بیٹھ کے تمہارے اور تمہارے شوہر کی وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی مطلب آپ اتنے چوڑے میں آ کر یہاں پر بات کر رہے ہو تو مطلب یار سلام ہے پھر آپ کو وہ چیزہ لگے اگر بچے کے لیے کسی نے بولے تو وہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے جو پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے لیے مت بولو کچھ جانے دو اس کو لیکن یہ جتنا یہ ٹرولنگ کی حق دار ہے کرو اس کی ٹرولنگ میں تو کہتی ہوں کرو یہ اسی لائک ہے اور اب فائنلی اس کے اوپر کیس بھی ہو گیا اب اس کے بارے میں تمہارا کیا ریاکشن آئے گا مجھے نہیں پتا کہ تم پہ جو ہے کیس کر دیا ہے کس نے کیا ہے کیا کیا ہے وہ تو تمہیں جب لیٹر ملے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے اور تمہارے شوہر پہ کیا کیس ہوا ہے تم لوگوں نے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے جو اپنی سو کال دوٹ ٹکے کی شلوار بی بی کو جو سپورٹ کر رہا ہے نا اس کا نتیجہ تو اب تم لوگوں کو اب بھگتنا پڑے گا تم لوگوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے جو پبلک ہے نا یہ یہی وہی پبلک ہے جو تم سے بہت پہلے پیار بھی کرتی تھی ستارہ کی وجہ سے تمہیں دیکھتی تھی تمہیں ویو دیتی تھی تمہارے بھی لاکھوں ویوز آتے تھے انہی ویورز کی وجہ سے اور آج تم یہاں پر بیٹھ کے سب کو الٹا سلٹا کہہ رہی ہو کہ میری دلشے آہیں نکلتی اپنی آہیں اپنے پاس رکھو ایسا نہ ہو کہ وہ آہیں تمہارے اندر تمہیں ہی لگ جائے اور یہ جو اتنے سارے لوگوں کی آہیں وہ تمہیں نہیں لگے گی یہ نہیں سوچا تم نے کبھی کہ تم نے اپنی خالہ کے ساتھ کیا کیا ہے کیا کیا تم نے اپنی خالہ کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم وہی اکڑی وی ہو اکڑ میں آکر بیٹھ جاتی ہو پتہ نہیں کونسا وہ دن آئے گا کہ تمہیں اکل آئے گی تمہیں اکل اب آئے گی تم پہ جو کیس ہوئے نا تم پہ اور تمہارے شہر پہ اب جو تم پہ کیس ہوئے نا اکل تمہیں اب آئے گی نانی کو بھی تم نے ہی کل لوگوں کے موہ میں ڈالا کہ لو میری نانی کو ٹرول کرو ٹھیک ہے نا تمہارے ہی تم ہیٹر بھی بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہمارے کچھ لوگ بھی اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے تھے جو بہت سارے لوگ نراز تھے میں اپنے لوگوں میرے جو لوگ تھے ان لوگوں کو تو خیر سمجھ آ گئی ہے کہ یار نہیں چھوڑو یار کیونکہ تمہارا چینل ہے تمہیں پکڑے نا تمہیں ٹرول کرے نا فساد کی جڑ تو تم ہو فساد کی جڑ تو سارے تمہارا شہر ہے تمہیں بیٹھ کے ٹرول کیا جائے نہ کہ نانی کو ٹرول کیا جائے نہ کہ نانی کے اوپر بات کی جائے نانی کا کونسا ہے آپ چینل ہے بیٹھ کے جو نانی کے اوپر بات کی جائے گی تم پہ کرنا چاہیے نا تمہیں تمہیں زلیل کرنا چاہیے تم پہ جو کیس ہوا ہے نا یہ بلکل ٹھیک ہوا ہے اب تم نے کہا نا کہ مجھے چینل کا ڈر نہیں ہے میرا چینل بند ہو جائے مجھے چینل کو خوف نہیں ہے تم نے کمنٹ سیکشن میں بھی لوگوں کو یہی رپلائی دیئے تو ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں یار میں تو دل سے چاہتی ہوں کہ تمہارے چینل تمہارا بھی سرنڈر ہو اور تمہارے ہزبنڈ کا بھی جو ہے چینل سرنڈر ہو پھر تم لوگ کا پتہ چلے اور زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرو بہت اچھا ہو جائے گا یار ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے یہ اتنے کوئی اکڑ اکڑ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں بھئی تم گاؤں جاؤ امریکہ جاؤ کینیڈا جاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا گاؤں گئی ہو بیٹھی رہو وہی پہ بیٹھی رہو ہمیں اس سے کیا لیکن کسی کے کیمرے میں مت آؤ بھئی تمہاری شکل کسی کو برداشت نہیں ہے تمہارا جسم کسی کو برداشت نہیں ہوا تمہارا ایک بیٹھ کسی کو برداشت نہیں ہوا تو تم کیسے برداشت ہوگی لوگوں کو تم نے ایسی حرکتیں کری ہیں لوگوں کی دلوں میں تم نے نفرت ڈالی ہے اور تمہاری وجہ سے جو ہے اور لوگ یہاں پہ ٹرول ہو جاتے ہیں صرف اور صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تو تم اس لائے کو کہ تمہارے موہ پہ دو تھپڑ لگائے جائے ٹھیک ہے نا اب تم کرو بیٹھ کے برداشت تم پہ بھی کیس ہو گیا ہے یہاں پر نا لوگ ہیں نا وہ بولتے نا گلتی کر کے پھر آکے چوڑے کر کے بیٹھ جاتے لوگوں پہ بڑے بڑے زیڈ والے ٹیک لگا دیتے بھائی یہ کو اگر کسی کا قتل بھی کر کے آ جائیں گے نا کہیں گے ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا بھائی ہم نے کچھ نہیں کرا ہم نے تو کچھ کچھ کر رہی نہیں ہے میں تو جاؤں گی نہیں میں تو جاؤں گی نہیں اور تم نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے پارٹی کے لیے گئی تھی تم لوگ کی تو پارٹی بھی چلی گئی فر ہو گئی کدھر گئی بھائی تم لوگ کی تو پارٹی بھی گاہب ہو گئی پارٹی بھی نہیں ہو رہی یا یہ کوئی ڈراما تھا مجھے ایسا لگتا ہے یہ کوئی گیم تھا بھائی کہ پارٹی ہوگی پتہ نہیں کیا تھا ان کا بردے تھی کیا تھی مجھے نہیں پتا وہ انسی پارٹی یہ لوگ کر رہے تھے لوگ جا رہے تھے وہاں پہ اور اب اچانک سے وہ ان کی میرے خیال میں کینسل ہو گئی ہے پارٹی بھی ان کی مگ گئی ہے اور یہ وہاں پہ بیٹھی ہے کہہ رہی میں جا رہی تھی اب میں نہیں جاؤں گی ہاں تو مت جاؤ کس نے کہا کہ جاؤ خبردار اگر تم ستارہ کے ولاغ میں نظر آئے خبردار اگر تم ستارہ کے ساتھ نظر آئی یہ پبلک تو میں اب تم لوگوں پہ کیس ہوا ہے میں تو کہتا ہوں تم لوگ جو اور عدالت کے چکر کاٹو جیسے باقی لوگوں کے چینل سرنڈر ہوئے نا تمہارا بھی چینل سرنڈر ہو تب تمہیں لگ پتا جائے گا کہ ویوز کیا ہوتے ڈالر کیا ہوتے اور جو تم لوگ بیٹھ گئے یہاں پہ ستارہ کے نام کا صدقہ کھا رہے تھے نا تب تم لوگ پتا چلے گا اور رہی بات ہاں جی ذرا آ جاتے ہیں عربی پہ عربی کے دونوں چینل سرنڈر ہو گئے چلاکی سے دوسرا چینل اس نے جو ہے ایکٹیف کر لیا پتہ نہیں کون سے موبائل سے اس نے جو ہے آج لائف بھی کریے تو انشاءاللہ اس کا یہ چینل بھی سرنڈر ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں اتنی خوش ہے نا انصاف بھی بھی اتنی خوش ہے شلوار بھی بھی اتنی خوش ہے کہ بھئی یہاں پہ عربی کے دونوں چینل سرنڈر ہو گئے موبائل سرنڈر ہو گیا اس کے بعد بھی اس معترمہ نے اس خوشی میں پہلے جب سب چیخ رہتے کہ بھئی ہٹا دے یہ نماز کی چادر ہٹا دے تب اس کی نماز کی چادر نہیں ہٹی بلکل بھی نہیں ہٹی نماز کی چادر بھائی اس چکر میں نماز کی چادر بھی ہٹ گئی نماز کی چادر ہٹ گئی اور سیدھا سیدھا آستینہ اس نے پورا یہ کیا بولتے پتہ نہیں کیا بولتے یہ جو ہماری ہاتھ کی جو ہڈی ہوتی اردو میں مجھے نہیں پتہ کیا بولتے ہمارے سنگلی بولتے وہاں تک اس نے آستینہ چڑھائی بھی تھی پوری اس نے ویکس کی بھی تھی ہاتھوں کی پوری اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے اب تو ہمارا ہجاب کی ادھر گیا ہجاب تو تم ایسے کر رہی تھی نا تم نے مطلب یہ جو عربی کے دونوں چینل سرنڈر ہوئے اس خوشی میں تم نے ہجاب چھوڑ دے پوری قرآن خانی تم نے کرا دی کہ چلو شکر ہے اللہ کا اس کے پر کیس ہو گیا واہ جی واہ یہ ہوتی ہے یہ دیکھو یہ اس کو کوئی کوئی کچھ نہیں بول رہا قرآن خانی کر کے بیٹھی ہے اس دن اس نے خوشی منائی ہے جس دن اس بندے کے چینل سرنڈر ہوئے تھے مجھے اس کے اوپر ریاکشن کل بھی دینا تھا لیکن میری طبیت خرابتی ہے خالی ایک ریاکشن اپلوڈ کیا دوسری بنانے کی میری حمت ہی نہیں تھی یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ اتنی کوئی گھٹی عورت پر سکون ہو کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہے وہ سعودیہ میں بیٹھ کے ادھر جو ہے دیور کے دونوں چینل سرنڈر ہو گئے اور وہ بندہ جا کے وہاں پہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کرایا پیسے تک نہیں تھے کہ میں یہاں تک آؤں بولو بھائی اور یہی تک بولا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے پیسے تک نہیں دیئے بھائی یہاں پر دیکھو او لانت ہے تم پہ اجگر لانت ہے تم پہ اے گروپیا تھا تم نے اس کو دیا نہیں اب کدھر گئے یہ لوگ کہاں کس بل میں گھز گئے ہو آؤں نا باہر کب آ رہے ہو پاکستان ابھی تک تو تم آئے نہیں پاکستان تمہارے تم نے کہا کیس کرو کیس کرو بھائی ہم بیٹھے یہاں پہ کر دیا نا کیس اب کب آ رہے ہو بھائی ان کے بس مو کی بکواسیں مو کے فائریں اور کچھ بھی نہیں ہیں بھائی کے اوپر انہوں نے کیس کرا دیا دونوں چینل اس کے سرنڈر کرا دیا ابھی تیسرا بھی لنک انشاءاللہ کل تک یا پڑسو تک چلا جائے گا وہ بھی سرنڈر ہو جائے گا اس کے پاس کراہے تک پیسے تک نہیں تھے اور ان لوگوں نے اس آدمی کو فسا کے دونوں اور آم سے اپنی ولوگنگ کر رہے ہیں اب بتاؤ کیا ہے یہ کیا ہے یہ اور یہی حال انشاءاللہ تمہارا بھی ہوگا نینو تمہارا بھی ہوگا یہ حال یہ جو تمہارے خالو خالہ ہیں نا یہ تو اپنے بھائی کے بھی شگیں نہیں ہیں اس نے کتنا ساتھ دیا ان لوگوں کو اور اس کتے کو ویسی چھوڑ دیا کراہے کے پیسے تک نہیں دی اس نے ایف آئی اے میں جا کے بولا ہے کہ میرے پاس کراہے کے پیسے تک نہیں تھے تو تم لوگ خود مجھے ایک بات بتاؤ یا تو خود ہی آ کر وائی ٹی پہ معافی مانگ لو ویڈیو بنا لو آ کے بول دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے جو کچھ بھی بولا تھا یہ سارا کا سارا صدمہ کا جو تھا یہ شلوار بی بی کا پورا پلان تھا اور ہم دونوں کو فسایا ہے اور اہی بات تمہاری فوٹوز جو تم کہہ رہی ہو کہ وہ تو آلڑی یہاں پر بہت سائی لوگوں ان تمہاری چیٹ دکھا دیا کہ اس میں تم نے بولا کہ میری اس میں فوٹوز ہیں اور وہ مجھے جو عربی کے پاس ہے یا عجگر کے پاس ہے تمہاری پتہ نہیں کس طرح کی فوٹوز ہیں مطلب نازیبہ فوٹوز ہیں وہ وائرل کر دیں گے یا وہ کر دیں گے تو تمہیں اسی اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اب تمہیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے سچ آ کر بولو لیکن تم سچ کیوں بولوگی جب چینل سرنڈر ہوں گے پھر شاید تمہیں اکل آ جائے انشاءاللہ تمہارے جب چینل سرنڈر ہوں گے تب تمہیں اکل آئے گی عجیب یہ دو میہ بیوی کا عجیب کیریکٹر ہے اگر ان کو کسی نے کچھ ٹرول کر دیا یا ان کے اوپر کسی نے بات کر دیا فٹا فٹ سے آ کے ریاکشن دیں گے بدوائیں دینے لگ جائیں گے کہ بھئی فلانے کے ساتھ یہ ہو فلانے کے ریاکشن والے ریاکشن والے اور ریاکشن تو تم نے بھی تو دیں گے تم بھی تو ریاکشن والی ہو ایسا نہ ہو ساری بدوائیں تمہارے اپنے گرے بان میں گز جائیں جب تم ستارہ کے اوپر بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی اپنی میاں سے ویڈیو بنواتی تھی وہ ریاکشن یہ بھول گئی ہے یہ وہ ریاکشن بھول گئی ہے ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ ریاکشن والے ریاکشن والے اور ریاکشن والی تو تم بھی ہو تمہارے خاندان سے یہ سارا کرتوت نکلا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے گرے بان میں دیکھو تمہارا میاں ریاکشن والا تو ریاکشن والی ہے تو ساری چیزیں تیرے گرے بان میں جائیں گی آئی بات سمجھ میں تم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی تم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی بھئی نہیں کہہ رہی تو مت کہو اچھا ایسی خاموش رہ آج مجھے اس کے اوپر پتہ ہے کیوں غصہ آ رہا ہے جس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اور جس کونفیٹنس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہی ہے نا کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہم فلانے ٹمکانے لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں مطلب حد ہوتی ہے یار حد حرامی کی حد ہوتی ہے اسی لئے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے ان دونوں میاں بیوی پہ خیر چلے بس ویڈیو انڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ